اسلام علیکم جی ویلکم بیک امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آپ سب کو عدل آزہ اور حج بہت بہت مبارک ہو آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی مزہدار اور جھٹ پٹ سا بھنا ہوا کیمہ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بھنا ہوا کیمہ بنانے کے لیے ہاف کے جی ہم نے لیا ہے کیمہ دو عدد بڑے پیاس جن کو باری کاٹ لیا ہے ایک پوتھی لسن دو عدد بڑے ٹی مارٹر ان کو بھی باری کاٹ لیا ہے پان سے چھے عدد ہری مرچ دو سے تین انچہ درہ کو باری کوٹ کر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون این ہاف ٹیبل سپون پیسا ہوا سابو دھنیا ون ٹی سپون حلدی ڈیڑھ پیالی یا ہسپس ضرورت آئل ایڈ کریں گے اور ڈیڑھ گلاسی پانی ایڈ کر کر درمیانی آنچ پر پہلے اُبال آنے دیں گے پھر ہلکی آنچ پر کیمے کو گل جانے تک پکائیں گے تمام حجزہ کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اور پتیس سے تیس منٹ کے لیے ڈھک کر ہلکی آنچ پر پکائیں گے وقفی وقفی سے چیک کرتے رہیں گے اگر پانی ختم ہو گیا ہو تو مزید ایڈ کریں گے تیس منٹ بعد جیسے یہ آپ کو لگے کیمہ بہت اچھے سے گل چکا ہے پانی کو بہت اچھے سے خوش کر لیں گے آئل کی علیہ دہ ہونے تک کیمے کی بھونائی کریں گے بھونتے وقت ون ٹیبل سپون گرمی سالہ ایڈ کریں گے آئل کیمے سے آلادہ ہو جائے اور کیمے کی بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے تو بہت ہی مزیدار بیف بھونا ہوا کیمہ ہے بلکل تیار ہر دھنی سے گارنش کریں اور گرمہ گرم روٹی کے ساتھ سرب کریں ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ایم شور آپ کو یہ بھونے ہوئے کیمہ کی ریسپی بہت پسند آنے والی ہے جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے and don't forget to comment and like ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ وی امان اللہ رب راکھا